دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن اور کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے یا پھر نام گھم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا کچھ ایسے ہی مشہور گیتوں میں اپنی سریلی آواز دینے والے بھپندر سنگھ کل اس دنیا کو الودا کہہ گئے بھپندر سنگھ کا جانا میوزک جگت کے لیے بڑا نقصان ہے انہوں نے موسم ستے پہ ستہ آہستہ آہستہ دوریاں اور حقیقت سمیت کئی فلموں کے گانوں میں اپنی آواز کا جادو بکھیرا لیکن اب یہ چمکتا ستارہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے بھپندر سنگھ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہیں بچپن سے لے کر ٹینیج تک اپنے پتا نتھا سنگھ کے کٹھور انشاسن کی وجہ سے ان کے سنگیت سے بھی چڑھ ہو گئی تھی ان کے پتا بھی سنگیتکار تھے لیکن وہ سخت مزاج تھے اور اسی لیے بھپندر سنگھ اپنے پتا کے ساتھ ساتھ سنگیت سے بھی دور رہے لیکن بعد میں ان کو سنگیت سے ایسا لگا ہوا کہ سانسوں میں احساسوں کی خوشبو اس قدر گھل گئی کہ ان کی آواز کا اثر اب صدیوں تک رہے گا بھپندر سنگھ کے پریوار میں پتنی مطالی سنگھ اور بیٹا امندیپ سنگھ ہیں بھپندر سنگھ کا جنب چھے فروری انیس سو چالیس کو پنجاب میں گروہوں کے شہر امرسر میں ہوا تھا حالانکہ سنگیتکار اور گائک نتھا سنگھ جو ان کے پتا تھے انہوں نے ان کو بجانے اور گانے دونوں کی تعلیم بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی لیکن فلمی دنیا میں پہلا بریک مشہور سنگیتکار مدن موہن نے انہیں انیس سو چونسٹھ میں دیا اس کے بعد تو بھپندر سنگھ فلم انڈسٹری میں چھا گئے فلموں کے ساتھ ساتھ گزلوں کو بھی انہوں نے رنگ منچ پر ایک نئی اونچائی اور گرمہ دی انیس سو باسٹھ کے بعد بھارت چین یدھ کی پرشت بھومی پر بنی فلم حقیقت کہ گیت ہو کے مجبور مجھے اس نے بولایا ہوگا اس گانے میں اپنی بھاوک آواز کا جادو جگانے کے بعد بھپندر سنگھ مایا نگری میں جم گئے دراصل سنگیتکار مدن موہن نے ایک سنگیت سمارہو میں بھپندر سنگھ کو گاتے دیکھا تھا تو بس ان کی آواز اور انداز پر ایسے فیدا ہوئے کہ انہوں نے انہیں اپنی اگلی فلم میں موقع دینے کی ٹھان لی گائے کا مطالی مکھرچی سے بھپندر سنگھ کی شادی انیس سو چوراسی میں ہوئی تھی گائن اور گٹار بجانے میں ماہر بھپندر سنگھ اور مطالی کی جوڑی نے فلم سنگیت اور گزلوں کی دنیا میں خوب دھوم مچائی گلمہر، شبنم، ارزگیا ہے، دوریاں، تیرہ پیار، چاند پروسہ ہے ایسے کتنے ہی میوزک ایلبمز کے علاوہ انہوں نے فلم ستے بستہ، دیوار، جوالتیف، موسم، ایک بار پھر ایسی کئی یادگار فلموں میں اپنی آواز کا جادو بکھیر دیا آج پورا دیش بھپندر سنگھ کو اپنی نم آنکھوں سے یاد کر رہا ہے موسیقی